بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین فون کالوں کا سیزن ہے اور بڑی بڑی امپورٹنٹ فون کالز جا رہی ہیں یہ فون کالز کس کو جا رہی ہیں اور کیا کہا جا رہے ہیں اور اس پر کیا عمل ہو رہے ہیں فورنڈ منسٹر آپ کو پتا ہے پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ بن ان کو امریکی سیکریٹری ایسٹریٹ جو کہ آپ کو پتا ہے بڑے اہم ٹونی بلنکن صاحب ہیں انہوں نے ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی کال کی جس میں مشترکہ طور پر تمام ضروری معاملات پر گفتو شنید ہوئی لیکن اس میں جو سب سے اہم بات تھی جس کے جواب میں سعودی عرب نے فوراں ریسپونڈ بھی کیا وہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑی دیر میں اور دوسری امپورٹنٹ جو فون کال تھی وہ آپ کو پتا ہے جو امران خان صاحب کو آئی وہ یو اے ای کے جو کرون پرنس ہیں ان کی طرح سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن دونوں کالوں میں وہ کہہ رہا ہے کیا اور جا رہا ہے اور سے پولیسی کیسے شفٹ ہو رہی ہے سعودی عرب کے تمام معاملات آپ کو بتا ہے ان کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں اور تاکہ وہ ہم سے تیل بھی لیتے رہے ہیں یا تھیار بھی لیتے ہیں یہ تو ٹونی بلنکن صاحب نے کال کر کے کہا کہ آپ تمام معاملات میں سعودی عرب کے ہم ساتھ ہیں صرف آپ نے یمن سے ہاتھ اٹھا لینا ہے لیکن سعودی عرب کی طرح سے پھر بڑا اہم جواب آیا انہوں نے کہا ہم بھی آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں لیکن یمن کے معاملے پر ہم یمن کی حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں اور پھر سعودی عرب نے یمن کے معاملے پر امریکہ کی اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دی انہوں نے کہا اس خطے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے آپ ہمارے اتحادی پارٹنر کے طور پر تسلیم رہیں اور چلیں لیکن ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور یقیناً اس بات پر امریکہ بالکل خوش نہیں اور ظاہر ہے پھر سعودی عرب میں آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا لیکن سعودی عرب نے جو کہا اس کا ثبوت بھی کیسے دیا کہ ان کی جو زیر قیادت عرب اتحاد ہے انہوں نے جو ان کے بقول کہ جو حسی ملیشیا ہے انہوں نے جنوبی سعودی عرب کی طرف ایک شروع بھیجے ہوئے ایک خطرناک قسم کے مسلح ڈرون کو تباہ کر دیا اور یہ ڈرون جو تھا کرنل ترکی المالکی کے مطابق جو سعودی سرکاری میڈیا کو انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بغیر پائلٹ کا جو جہاز تھا یہ ڈرون تھا اسے جان بوجھ کر ہمارے شہروں اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لئے بیجا گیا لیکن اس بات کا ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کسی قسم کی مضائمت برداشت نہیں کریں گے اور اس کا جواب ہیوی قسم کے دیں گے چاہے امریکہ ہمارا اتحادی ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہاں انسانی حقوق کی جو آپ نے بات کی ہے وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ انسانی حقوق کو بہتر کریں لیکن اپنے اوپر ہوئے ہوئے حملوں کے جواب ہم ضرور دیں گے اور خود بھی ہم یمن کی حکومت کا ساتھ دیں گے مطلب یمن میں جنگ نہیں رکے گی عمران خان صاحب کو شیخ محمد زائد النیان جو کے شہزادے ہیں آپ کو پتا ہے کراؤن پرنس ابو زیبی کے اور ساتھ ڈپٹی کمانڈر بھی ہیں وہ عرب امارات کی فوج کے ان کی فون کال آئی اور آپ کو پتا ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک عرب ڈالر کی جو بات چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس کو اگلے سال کے پلان میں اب رول بیک کر لے اس پر شور مچا ہوا تھا پھر کچھ اور باتیں تھیں ویزوں کے مسائل کے سلسلے پر پاکستانیوں کے ایک بڑی اہم انٹرسٹنگ بات تھی آپ کو پتا ہے کہ نیا ویزا جو اس وقت عرب امارات ہے وہ پاکستانیوں کو دینے سے انکاری ہے اور بلکہ جہاں جو ایکس پیٹ پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے ویزے رینیو کرنے کے بھی بڑے مسئلے آ رہے ہیں اور پھر پاکستانیوں کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک ہے اس وقت وہ بہتر نہیں ہے اس کی بہت سی اطلاعات تھی تو پرائی منسٹر نے ساری باتیں جو ہیں وہ شہزادے کے سامنے رکھی ہیں کہ دیکھیں یہ بات لیکن سب سے بڑھ کر ایک اہم بات ہے کہ اس وقت جو یو اے ای میں بہت سے پاکستانی مسنگ ہے جی ہاں یہ بڑی اپورٹن خبر ہے کہ پاکستانی وہاں پر بہت سے مسنگ ہے اور اس پر عمران خان نے ان سے بات کی کہ آپ ہمارے شہریوں کو بازیاب کریں بارہ لاکھے قریب پاکستانی اس وقت عرب امارات میں موجود ہیں جو کہ پانچ عرب ڈالر کے قریب ہر سال آپ کو پتہ ہے ریمٹنسز بھیج دیں تو عرب امارات کی جو لگائی بھی پابندیاں تھی ان سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو بھی مالی مسائل کا سامنا ہو سکتا تھا اسی لئے شاہ محمود قریشی بھی پہلے گئے اور ان مسنگ پرسن کنوں نے وہاں مسئلہ اٹھایا تو انہیں وہاں پر یقین دلائے گیا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو ساتھ جو سلوک ہے اس میں کوئی غلط برتاہو نہیں ہوگا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں بلکہ سائنس اور تعلیم اور مختلف طرح کے منصوبوں پر بھی عرب امارات نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ کام کریں گے بلکہ خیبر پختونخواہ میں وہاں پر صحت کے منصوبے اور کچھ سیاحت کے ٹورزم کے منصوبوں میں انہیں دلچسپی دکھائی لیکن اس سے بھی بڑا ایک اہم ایشو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شاید ابھی تک پاکستانی میڈیا میں یا اوورال میڈیا میں اس طرح رپورٹ نہ ہوا ہو شاید پتہ ہی نہیں کسی کو وہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جو کہ عرب امارات نے پاکستان پر ایک کیس کیا اور وہ جیت بھی گئے وہ کیس کیا ہے اس سے پاکستان کی امپورٹ پر کیا فرق پڑے گا تو یہ امپورٹ پر انٹی ڈیمپنگ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جو کہ ایک ملک اپنی لوکل مصنوعات اپنی سنت کو اور اپنے مزدوروں کو بچانے کے لیے لگاتا ہے اور یہ تب لگائی جاتی ہے جب ایک ملک میں اس میں جو آپ کو پتا ہے بننے والی مختلف اشیاء ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں بنا لی جائیں تو اسے پھر دوسرے ملک میں لاغت سے سستی قیمت پر وہاں کی مارکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے مطلب میں نے بہت زیادہ فالتو بنا لیا ہے اب میں اس کو کہیں اور شپ کر دیتا ہوں اس کی مثال آپ چائنہ کو دیکھ لیں میس پروڈکشن کرتے ہیں چیز سستی ہوتی ہے میاری ہوتی ہے اب وہ جس ملک میں بھیجتے ہیں وہاں کی مارکٹ میں وہ چیز اتنے کی نہیں مل سکتی سستی ہوتی ہے بہت تو عرب امراد نے پاکستان میں پولی پروپلین اس کی امپورٹ پر کیا اس سے بنتا کیا ہے تو میں اپنا ہوں اس سے آلاتیں جرا ہی ہیں ٹیکسٹائل ہیں کپڑے ہیں اور پلاسٹک میں استعمال ہوتی ہیں اور پھر اس سے آگے فردر بہت سے ایسی چیزیں بنتی ہیں یہ دوہزار تیرہ میں اس وقت کی حکومت نے بنا اعتراض کیے عرب امراد کو کھل کر کرنے دیا وہ پھر جاپان کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان میں اپنا فاتو سمان جتنا بھی تھا سستے داموں مارکٹ میں پھینکتے رہے اس کے نتیجے میں ہماری مارکٹ ساری طبعہ برباد ہوگی اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی ہماری ہائی کام سارا ٹیکسٹائل پلاسٹک ہون چیزوں کا پاکستان نے اعتراض کیا بہت سارے لوگوں نے اس پر دکی کہ ہم تھرڈ پارٹی بنتے ہیں لیکن پاکستان سوچ رہا ہے کہ ہماری سنت ہمارے مزدور اور ہماری معیشت کا کیا بنے گا دنیا کا کوئی ملک کیسی اجازت نہیں دیتا یہ آپ کو دیکھ لیں کہ چین اور امریکہ کی درمیان یہی مسئلہ تھا کہ اپنے لوکل منفیکچر کو اپنے مزدور کو اپنی سنت کو بچانا ہے اور یہ ایشو عمران خان نے قرآن پرنس سے ضرور ڈسکس کیا ہوا کیونکہ اس ایشو میں دیکھیں پاکستان اس وقت سب سے بڑا کریڈٹ جو لے رہا دو طرح کے مسئلے ایک ہمارے پاس فورن ریمٹنس میں پانچ چھار اپ ڈالر آتے ہیں یو گئی سے اب ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے دوسری طرح ہماری اپنی جو ایکسپورٹ ہیں اس وقت ایک بہت ہائی رہا ہے اس پر بڑی زبردست جا رہی ہے اب دو طرح کی ایشو ہیں پھر پاکستان کو بیلنس کر کے ان کو تعلقات بھی بنانے ہیں ان کے ساتھ تو ملکوں میں ہی آپ کو پتہ ہے یہ دوستی یاری اور ہم ان سے انچے سمندروں سے گیا رہا ہے یہ چیزیں سچ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی بھی دوستی ہوتی ہے وہ یہ کچھ دو کچھ لو اب یو یہ کیس جو ہے ورلڈ ٹریڈ ارگنزیشن میں جیت کے ہیں اب وہاں پہ ہمارے لئے مسئلہ یہ ہو گیا تھرڈ پارٹی میں چائنہ نے درخواست کی تھی وہ ورلڈ ٹریڈ ارگنزیشن نے وہ منظور نہیں کی ورنہ اگر چائنہ اس میں آ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری فیور میں کیس سنا جاتا لیکن پاکستان اب کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کی اپیل میں جائے اور اس پر بات کریں اور ہو سکتا ہے عمران خان نے ابھی جو کرون پرنسوں سے اس پر بات کی ہو کیونکہ ہمارے لئے ہماری سنت کو بچانا بڑا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک چیز بہت زیادہ فالتو تعداد میں موجود ہے اگر آپ کے پاس تیل اتنا فالتو ہے تو تیل ڈم کریں پاکستان میں اسے بھیجیں ہاں سستا ہمارے وزن نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں بھیجیں گے وہ چیز بھیجتے ہیں جو ان کے پاس فالتو ہو اور اس ملک میں اوریڈی بن رہی ہو لیکن مہنگی اب دیکھیں پاکستان میں پلاسٹک کی سند ہے کپڑے کی سند ہے آلاتیں جرائی ہیں ہمارے سپورٹس کے سمان ہیں بہت سی ایسی ایشیاں ہیں جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ایک ٹریڈ مارک ہے ایک ایک سپورٹ بڑھ لیے اسی لئے بڑھ لیے ہیں پیکٹرییں ایسی لئے آ رہی ہیں لیکن اگر یو اے ہی اس طرح ڈمپ کرتا ہے انٹی ڈمپنگ وہ جو سسٹم ہے اس میں اگر اس حساب سے بیچنے ہیں ہمیں چیزیں تو ہماری مارکٹ تباہ برباد ہو سکتی ہے ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اب یہ بڑی یہاں پر عمران خان صاحب کی قیادت کے آگے ایک بڑا سوال ہے یہ جو فون کالز آئی ہیں اور پھر یہ باتیں ہوئی ہیں تو اس میں پاکستان کو اپنا ہومورک کرنا بھی چاہیے اور اس چیز پر غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ دو ایشیوز ہیں ہمارے سامنے اس وقت ایک ہمارے سامنے پاکستانی ہیں وہاں پر جو موجود ہیں وہ بارہ لاکھ ہیں بہت بڑی تعداد ہیں انہیں بھی ہم نے ڈپلومیٹکلی ڈیل کرنا ہے اور میرے کھیال میں تو دیکھیں ذاتی طور پر عمران خان نے ان کی گاڑی بھی چلائی ان کو محبت بھی دی ان کو پیار بھی دیا رسپیکٹ بھی دی اب انہوں نے آگے جواب میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں بڑے ڈپلومیٹکلی انداز میں ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اسے بڑے افیکٹیو انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اب جس طرح خطے کے حالات بدلیں تو سعودی عرب اور عرب امرادی ہے آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں یہ پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ دیکھیں جو گورا ہے یا جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کی محبت نہیں کر سکتا ہم لوگ سنٹیمنٹل ہیں ہمارے احساسات جذبات بڑی جلدی جڑ جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے عرب دنیا کے ساتھ ویسے ہی بڑے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ قریب ہیں تو انہیں ہماری ضرورت ہر وقت پڑے گی ان کے لئے کوئی ہندوستانی کوئی امریکی کوئی اسرائیلی وہ نہیں کر سکتا جو ایک پاکستانی کر سکتا ہے اور وہ بھی پاکستانی فوجی اور پھر اوپر سے جو اب یہ امرسط ان کے جو مسائل ہیں لیکن یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہے خود مختار ملک کے طور پر آپشنز بہت سری موجود ہیں چائنا اور روس کے ساتھ ایران کے ساتھ بلوگ بنائنے کے لئے پاکستان ناللڈی تیار ہے تو آنے والے دنوں میں جو اپ ڈیٹس ہوں گی اس پر مزید میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن فیلال یہ دو فون کالوں نے بڑی حد تک معاملات سعودی عرب میں تو سیٹل نہیں کیے ان کے امریکہ کے ساتھ لیکن یہاں پر پاکستان میں عرب امراض کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف سے محبت کی پیں گے دوبارہ بڑھائی جا رہی ہیں جو کہ خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے ہمارے وہاں آورسیز پاکستانی ہیں اللہ کہہ اسی طرح کام ان کے چلتے رہیں نوکریاں لگی رہیں کام شام سارے چلتے رہیں سیاستیں ہوتی رہتی ہیں کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اس پر اپ ڈیٹس دیں جو آنے والی کچھ اہم پیش رفت ہو رہی ہیں اس پر آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو اس سے ریلیٹڈ یا اس سے جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں میرے میرے ٹیم وہ اب تک پہنچتی رہے ان ٹائم پر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ